اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو ایک عجیب سی سٹرنٹھ دیں گے عجیب سی قوت اور حمد دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے یہ لوگ ان کو حیاء آتی ہے یہ کام جاتے ہیں جب گناہ کے دل جاتے ہیں مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو نہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا ہو جانتے نہیں کہ ان گر اب انہیں دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں کی خیانت کو رائٹ لیفٹ کو اس کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں میں چھپے وے راز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اس کے لئے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکا رہے یا اس کو دل میں پکا رہے یا دل میں اس کو یاد کر اس کے لئے برابر ہے یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے اس کے لئے رات کا اندھیرہ میٹر نہیں کرتا وہ کالی رات کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلتی کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ ہر جس کو زانتا ہے سورے رات کی آیات ہیں اور آگے فرماتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں کوئی بھی تین شخص نہیں ہیں جو چوتھا وہ ہے اور کوئی بھی پانچ شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے اسے کم یا اسے زیادہ کہ وہ تمہارے ساتھ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتاتے گا جو تم کیا کرتے تھے وہ ہر چیز کو جانتا ہے تمہارا آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں وہ ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے پیپل آف مراقبہ دی ریسائید دیز آیات اور دیز آیات سٹیند لیکی ایسا ہی ملکہ بیٹوین دیم انسینس اور وہ دی تینک ہنڈر ٹائمز بیفور کلکنگ دی تینک ہنڈر ٹائمز بیفور کالنگ سمون اور میسیجنگ سمون بیفور دنگ سینسید یہ ساری آیات ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوف ان کی جسم کام جاتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے کیسی کر سکتے ہیں ایک شخص آیا وہ حیب ابن ورد کے پاس رحمہ اللہ اور کہا کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں اور انہیں کیا ایڈوائز کی اتقی ان یکون اللہ اہون ناظرین علیک بی ویر آف میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اکبر کہ تمام دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے کم تر اور حقیق دیکھنے والا نہ سمجھ لیا کبھی بھی اور لوگ جب گناہ کرتے ہیں ہم سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ایون ہم بچے کا بھی لحاظ کرتے ہیں کوئی بچہ آجا تو ہم کہتے ہیں چلا جائے بہت اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کر لیں ایک بچے سے بھی زیادہ ایک کیمرہ سے بھی کم تر اپنی نظر میں ہم نے اللہ کو بنا لیا اتقی ان یکونا اللہ احبن ناظرین علیک کہ بی ویر آف میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی the least significant of all observers and we have put اللہ سبحانہ وتعالی at the bottom ملعات باللہ ابو حمد الخلفانی رحم اللہ امام احمد بن حمبل رحم اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے مراقبہ کے بارے بتایا جائے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو امام احمد بن حمبل رحم اللہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کن اشعار کی بات کریں آپ تو انہیں پڑھے اذا ما قال لربی اما استحییت تأسینی و تخفی ذنبا خلقی و بالاسیان تاتینی فکیف اجیب یا وحی فکیف اجیب یا وحی و من ذا سوف یحمینی و سلی نفس بالاعمال من حین الہ حینی تو امامد بن حمبل رحم اللہ نے کہا کہ یہ ذرا دوبارہ پڑھنا تو پر اسے دوبارہ پڑھے اذا ما قال لربی اما استحییت تأسینی و تخفی ذنبا خلقی و بالاسیان تاتینی کہ جب میرا رب مجھے کہے گا کہ کیا تجھے حیاء نہیں آئی میرے سامنے گناہ لے کے و تخفی ذنبا خلقی و بالاسیان تاتینی تو لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے اتنے سارے گناہ لے کے آ گیا تو میں کیسے جواب دوں گا اور وائل ہے مجھ پہ ہائے ہے مجھ پہ کہ مجھے کون بچائے گا اس دن اور میں اپنے نفس کو ہمیشہ ہوپس پہ ہوپس اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ بتاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا خیر اور یاد رکھیں ہمیشہ 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 گناہ آگ تک پہنچا دیں ہمیشہ سکتے ہیں جو یہ حیاء والا انسان ہے جب ہی وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو گناہ اس لئے کر رہا ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا ہی ترہ کفر ہے اور تو اگر یہ گناہ اس لئے کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو کتنی تھوڑی تیرے اندر حیاء ہے اس سے سو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالی سے حیاء کتنی ہے اتقی این یکون اللہ اہون ناظرین ایلیک کہ بی ویر اف میکنگ اللہ دے لیسٹ انسیگنفیکنٹ اف آل ابزرورز سو تنک ایلوٹ بیفور کلیکن ایلیک بیفور دوی انیتھیں کہ ربہ میں دیکھ رہا ہے